زرہ تیرے کلو میں لیلے ہون اس زرہ دا میں مالکاں بے لکل جی بے لکل تسی مالکو تسی پیسے دے دیتے دیں قیمت دے دیتی ہے تسی مالکو فرمایا علی گال سون اے دا ہون میں مالکاں ہون اے تینوں میں آپنے والوں دینا پہلو پیسے دیتے تے نہیں لئے جی خریدو خرید لئی ان واپس بھی مل دیئے تے حضرت علی نے پتا کی جواب دیتا فرمایا عثمان بہنی مہربانی تیری اے ان میں لینی کوئی نہیں کیونکہ سرکار نے فرمایا ویچا مطلب ہے تیرے کو نہ روے ویچا اے تکو ویچنا نہ ہو یادہ کہ میں ویچی تو ساں فیمنو دے چھڑی اے زرہ بھی میں لیا جاماں ترپیہ بھی میں لیا جاماں نہیں میرے آقادہ ہو کر میں ویچا یعنی اے کسی لوں دے آہا تے پیسے لے آہا ان میں پیسے بھی چکے ہو تے زرہ بھی چکے ہوئے اے عثمان پائی انجھ نہیں ہونا تاڑی میرے بار نہیں اے ان تسی مالک ہو اے ان تواڑی ہے اور تسی کوٹ سیال ناظر عثمان غری رضی اللہ تعالی اللہ اللہ جواب ہو گئے پیسے دے تے زرہ لے کے اپنے کار آگئے او جے دے لے چی بڑا منخ کیوں کو کیسی زرہ بھی رکھ لیندے پیسے بھی بڑھت لیندے میں دے جو چھڑے تے میں توفتن دے رہا تھا تو عزت علی نے نہ لئی کار لے آکے راکے چھڑی اور عذروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نقاہ پڑھے سلطان الانبی آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھے تھے فرمایا علی میں اپنی اس تیفات مانا تیرے نال لکا کرن لگا جدا لکا میرے اللہ نے تیرے نال ارشان کے پڑھ چڑے کچھ حاکم ایر بھی مقرر کی تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خورمہ کجوراں کیا چوارے نبی پاک نے تقسیم کیتے ہتھی نہیں دیتے لٹائے اے جیلے نقاہ چوارے ہوں دے رہے نا اے ہاتھیں جی نہیں پھڑائی دے ہوں دے اے ستی دے ہوں دے رہے یعنی کار رکے اٹھے اور پھر انہوں بڑے شاک نال اور چاہ نال وہ پھر آپ پھڑی دے رہے ہیں ہوں انتیوں کامی مک گئے ہیں انتیوں لفاف لب دے رہے ہیں وہ نے چوری چکیوں دیئے میں چکاٹ گاڑے کے ایک ایک دہیئے ہوں دا کو واقف ہو بچہ دو دے دیتا ہے ہوں جانتے ہیں رہے جڑا اے بید دیئے ایک شیعہ کھائے ہوں دا ایک بیا ہوں دا جناہ ہوئے ہوں بے جڑا دو کھائے ہوں دے پھر دو دے تیانل کھائے ہوں جہاں گو دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خورمہ خجوراں چوارے نبی پاک نے اصلا کر کے صحابیان دے ہوتے اصلا سٹے سبحان اللہ کنے خوش قسمت نے صحابی کہ نبی دا سٹے ہویا خورمہ خجور دا دانا جیسے صحابی دی چولیے چاہ ٹگا ہوئے گا اور سبحان اللہ کتنے باقہ نصیب لوگ سانوں اور کنے قسمتہ والے اور شانہ والے لوگ سان کہ جنہوں نبی پاک لٹا رہے سان لٹا رہے سان اور ایک خوشیدہ موقع ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تو بعد پھر مبارک دین لدھ پہ سارے ایک دوجہ گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ محفل بیٹھی ہوئی یہ لگی ہوئی یہ مسجد دے اندر اور نکاہ تو پہلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے کر لے سان کو جو خات بندیانو فرمایا جاہو سات میں نبی وقعہ سنو بلا کے لے آؤ جاہو سات میں معاہ سنو بلا کے لے آؤ ابو زرارہ نو بلا کے لے آؤ اے ابو بکر تے عمر تسی دیئے تھے روے ہو جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تھے اور کئی صاحب بیوی آگئے کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد دے بلایا ہے دیارہ جمیدہ ہے فرمایا جمیدہ نماز پڑھ کے جاہو نابفی ہو جے وہ سارے بیٹھے رہے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھیا نکاہ پڑھیا اور فاطمہ دالی دینال نکاہ کر دیتا نکاہ تو بار وہ جو تو ایک دوجہ نمب بار کا دن لگ پہ سیادنہ عثمان غری رضی اللہ تعالی چپ کر کے اٹھے تھے اپنے کار تشریف لے گئے کار گئے تھے اوہ جڑی زرہ رکھی سی علی والی اوہ زرہ چوک کے پھر مسید آگئے اور مجمع دے رچ نبی پاک دے کول بے کے حضرت علی شہر خدا کرم اللہ ہوا جنو فرمایا حضرت عثمان نے اے علی تنو شادی ریوی مبارک ہوئے دلہ اس خوشی دے موقع تے اے میں تنو طوفہ دے گا شبہر شبہر پھر عثمان علی ویکھیا مطلب زی کہ میں میرے مغر مغری لگی ہوں دی عبریہ لیتا کہ اور میں کوئی حضرت عثمان کنی یعنی کہ بے چینی ہے کنی چاہے اس گالدہ کہ زرہ علی دیئے تو ویکنی نہیں چاہی دیئے علی دے پنڈے تے ہی ساجی دیئے جدو علی اور آنڈی کر کے ویکھیا تے سرکار نے علی نو ویکھیا کہ ایک کی بے کر دا ہے تے حضرت عثمان نے اور آنڈا فیر فرمایا اہلہ علی پر آہ اہلہ مبارک ہوئی تے میرے لطوفہ ہی علی اللہ تے حضرت علی اور ہی پیشا ہی پیشا تے سرکار نے جدو ویکھیا تے فرمایا علی لیلہ عثمان تے نو طوفہ پیادے دے گا خوشی رہا سو آگئے عثمان غنیدی آقا اچھو اور دل نے جی اللہ دا شکر ادا کیتا تے میرا خیال سوڑے مصطفیٰ دا بھی شکریہ ادا کیتا ہوگئے اور مسلمانوں ویکھو عظت عثمان غنید رضی اللہ تعالیٰ انہوں دے شان ویکھو کہ پیسے بھی دے چھڑے تے زرہ بھی دے چھڑی انہوں نے انجی سمجھو کہ جمیں علی دے نقا دا جنا خرچا سی او سیادے نا حضرت عثمان غنیلی اپنی جے بھی چھو انہوں نے تے آپس ہے اے نا پیار ہے حضرت عثمان دا حضرت علی دا حضرت ابو بکر دا حضرت عمر فاروق دا انہوں نے آپس ہے بڑا پیار ہے اللہ جانے کچھ بندیاں نوں کیوں بھی گڑ پہ گئی اور کیوں اس گلوں او در گئے یا نراض ہو گئے میں سمجھنا لا علمی ہے اور میں سمجھنا کام علمی ہے بلکہ میں سمجھنا جہالت ہے کہ انہوں نے فرق سمجھ دینے اور انہوں نے معاملے دے اندر اپنے بغض دا اور اپنے اناد دا اور اپنے کینے دا اظہار کر دینے خدا دے بندیاں تے نکا دی کینے پہ گئے تے نکا دے کینے پہ گئے تم بغ کہ انہ دا آپس اچ کنا پیار ہے نکا علی دا ہے خرچاو سمانے دا ہے اللہ اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جدا کاللہ شکریہ گندر صاحب جدا کاللہ اللہ کچھ شدر کے جدا خیر اچھا انہوں لگ پہ ہو تے میرا خیال ہے کہ ایک ور ہی آجاؤ کیونکہ بیاندرہ اللہ میں پچھلے جمعہ تعلق ہوا کیا سینا میں یاد یہ کچھ ہے آ کیا دی نا آؤ پھر مقیئے کام فرمایا الفاتمہ تو بیضا تم منی فاتمہ میرے جگردہ ٹکڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا جنہیں میری اولاد دا دل دکھایا جنہیں میری اولاد عزت گیتی پیار گیتا انہیں گویا میں نو راضی کیتا اور جنہیں میں نو راضی کیتا انہیں آپ نے اللہ نو راضی کیتا اے فاتمہ میرے جگردہ ٹکڑا ہے اور اے فاتمہ بیٹی ہے میرے میری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضر خاتون جنت متعلق بڑے ارشادات فرمائے نے اور ایک موقع نبی پاک نے ارشاد فرمایا اے ڈیاں شرمہ والی مری تھی اے ڈی پردے والی تھی اے کہ قیامتہ دیارہ ہوئے گا اشردہ دن لگ گیا ہویا ہوئے گا نفسی نفسی کھار رہے ہونگے نبی بھی موجود ہونگے اور ساری آدم دی اولاد اللہ سے سامنے اشردہ مدانچ موجود ہوئے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا واری واری نام پیش کیتے جانگے اور بندے اپنے اپنے نام اے حمال لے گے حساب قطاب دوچ پسے ہوئے ہونگے نبی باک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدو اسفات مہ دیواری آئے گی اور پرس رات تو جدو گزرندہ مرلائے گا اللہ پاک دیا وآلہ وسلم نے اپنے نظرہ نیمیاں کر لے گا اوہ نبیوں اپنے نظرہ نیمیاں کر لے گا اور رسولوں پیغمبروں اپنے نظرہ چکا لے گا اوہ دنیا دیو انسانوں اپنے نظرہ نیمیاں کر لے گا اور سارے زمین دی طرف دیکھو اور اپنی نگار کوئی بھلاد نہ کرے سارے فرشتے تھے نبی تھے سارے بندے اور سارے دیا جدو نظرہ چوک جان گیا اب آدھائے جیئے سواتے چکا یعنے کہ میرے نبی تھے فاطمہ پل سراتو لنگ لگی سارے کائنات جتنے بھی انسان سارے دیا نیمیاں کرا دیتیا جان گیا اور خاتون جنت سیدہ طائرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی پل سراتو تو دی گدرنگے اور جڑے میں لیا پل سراتو گدرن لگے گی اللہ تبارک و تعالی بجلی دے نالوں بھی زیادہ طرفتار دے نال اللہ پاک پل سراتو بور کرا دیڑ گے اور جدو خاتون جنت پل سراتو گدرے گی وہ تو پیر تک اللہ اپنا رکے گی مگر خاتون جنت جدو پل سراتے پہنچے گی چلنوا دے سترہ دار جنت دیا اور جان گیا جڑیا نالوں کے پل سراتو بور کرا دیڑ گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی لاد لی انیاں شرما دے یاما والی اللہ سارے دیاں کھا چکا دے گے اور سارے دیتیاں نیمہ کرا دے گے اور اپنے نبی پاک دی بیٹی دا وہ جڑا شرما دے یاما والا شہارے اللہ نسابن رکے گا اور پانچ سو سال اوہس پول دی پدرائیے اور پانچ سو سال اوہدی چڑھائیے اور پانچ سو سال اوہدی اترائیے پندرہ سو سال لگڑے ہر بندے رو پول سرا تبور کرن لگیا نبی آنو ہینہ ٹیم لگڑے ولی آنو ہینہ ٹیم لگڑے غوصہ دے کتبہ نو ہینہ ٹیم لگڑے ساری کائنات جتنے بھی انزال نے جامی صاحب نویں انہیں ٹیم لگنے پائی اکبر نو تے آجی فیاض نویں انہیں ٹیم لگنے تو انہوں سالیاں نو انہیں ٹیم لگنے انہاں بدیاں انہاں اورتاں نو انہیں ٹیم لگنگے پندرہ سو سال تک پول سرات دے ہوتے اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پول سرات والا لو بری کے تلوار نالو تے دے پندرہ سو سال دا سفر ہے اور اللہ نے بنایا بھی پول سرات جہنم دے مو دے اتے ہوئے اور تھلے جہنم دی آگ پہی بال دیئے اور اوہ دے تو ساریاں نے ٹور کے لگنے اور ساریاں نے اوہ دے تو چال کے جانے اور پھر اوہ سو پول سرات دے جڑے جڑے گناہ گار اونگے جڑے بہتے گناہ گار اونگے اوہ تے پیر رکھ دیاں چیرے جانگے دو دخے چلے گھ بہنگے جڑے کاٹ گناہ گار اونگے اوہ تھوڑا دیاں اگے جا کے چیرے جانگے ایسے ترہ اللہ جانے کونے جدہ بیڑا پارون ہے اور کونے جنے اوہ تو پار لنگ جانے پانی پرن پینارییاں رنگ پرنگے کڑے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑے دنیا زندے تیسا زندگی گدار لئے اپنیاں مرضیاں بھی کر لیاں کدھی اللہ دی مان لی تے کدھی نامنی کدھی نبی دیا کے لگ گے تے کدھی نا لگے ہسی تے اپنیاں اپنیاں زندگیاں تے مطابق ایسے ترہ گزارتے پہ جانے ہسی ایسے ترہ اپنا ٹیم لگانتے جا رہے اللہ جانے ہوتے کدھی بیڑے پار انہیں او یاد رکھو مسلمانوں جدو پول سراد دیواری انہیں او تے تنوں کسے نمی پار نہیں کرانا نہ او تے ولیاں نے تنوں بچانائیں نہ او تے فقیرانے تنوں بچانائیں نہ او تے جامی صاحب نے تنوں بچانائیں نہ ماں پیوں نے ہوتے تنوں بچانائیں نبیہ پغمبرہ تر سونا میں ہوتے تینوں نہیں ہوں بچارا او پول صلات اللہ نے بنایا جی رفع سواد دے جنو تکڑی دا تو لڑا او دو اللہ پاک سے سفارشاہ میں قبول کر لینگے قرآن دے جڑے حافظ نے سفارشاہ کرنگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاء فرمایا داس بندیاں نو اللہ تعالیٰ اڈر کر دینگے کہ جاؤ اے نا نو دو زغد والے جاؤ اور فرشتیوں نا نو دو زغدی طرف لے کے جاؤ دے ہوئے اڑ گے کہ قرآن کا حافظ اللہ دیا دالت سامنے آئے گا اور آ کے رض کرے گا بھارِ الہا اے جڑے داس بے جاندے نے کون نے اللہ پاک فرمان کے دو زغد پے جاندے نے انہ نو دو زغد آڈر ہو گئے نے اور انہ نو دو زغد دے وچھ ساڑ دیا رہنا ہے حافظ قرآن عرض کرے گا یا اللہ اے جڑے داس بندے پے جاندے نے اے دے وچھ اے میرا اببہ ہے اے دو میرے وچھ پرانے یا اللہ اے میرا ماما ہے تے یا اللہ اے میرا چاچا ہے یا اللہ اے دس دے دس میرے اپنے نے یا اللہ اے نا دے بارے میں سفارش کرنا اللہ پاک فرمان کے ہو میرے قرآن دیا آفدہ اے نانو چھڑ کسے اور دے متعلق کیا لوی میں مان لوانگا قرآن کا فرض کرے گا یا اللہ میں کیونے نانو چھڑ دیا اے دے میرے ماں پیوں نے اے دے میرے پینا پرانے اے دے میرے نان کے داد کے نے یا اللہ اے دے میرے اپنے نے میں کیونے برداز کا سکنا دو دیگھے سڑن اللہ پاک فرمان کے قرآن دیا آفدہ اے نانو چھڑ دیا اے نانو چھڑ کرے گا یا اللہ اے نا دیوات میں سفارش کرنا میری سفارش قبول کر اللہ پاتھ فرمانگے قرآن دے حافظہ تینوں کن نے حق بخشی ہے سفارش کرندہ تو کیوں اے ناوات پہ سفارش کرنے تینوں پتہ نہیں ہے دو دخل پہ جاندے نے قرآن دے حافظ مو کر لے گا حاؤز کو سروال آمنا دے لال کھڑے ہوئے اوڑ گے اور قرآن دے حافظہ کے گا یا اللہ او جڑا تیرا لڑا محبوب کھڑے نے انہاں نے فرمایا تھی کہ قرآن دے حافظ دسے ہو جائے بندیاں نوں جڑے جانم جاندے ہونگے سفارش کرے گا تین اللہ او دی سفارش مان کے انہاں نوں واپ سیدھا آدھر دے کے جنت پہ ہی دینگے یا اللہ منو جے حق کوئی نہیں میں تے انہاں دے کلو سڑے ہیں سچی سرکار دے کلو سڑے ہیں انہاں نے فرمایا تھی میں اس دی مطابق یا اللہ تیری بارگاہ دے وچ پہ درخاط کرنا اللہ پاک فرمانگے پھر قرآن دے حافظہ اے دے گا تو ٹھیک کہیے واقعی میرے آگ آدھر مولا نے فرمایا تھی اوہ فرش دیو اے ناں واپس لے ابو حافظہ قرآن دی سفارش قبول کرنا اے ناں دسانوں جنت پہ چلے سبحان اللہ حاضرہ بارے تکبیر بارے تکبیر بارے تکبیر بارے تکبیر سپیکر کچھے گیا اسمان اچھاٹ کچھاٹ 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 قیامت آلے دیارے سفارشاہ ہونگیا اللہ مننے گا قرآن دا آفد تیرا پتر تیرا پراہ دس جہنمیاں جنت چلے گئے گا سفارش کام آگئی نا نبی پاک بھی سفارش کرنگے پر جو تو واری پولس رات دیں اونی ہیں کسے دیں سفارش نہیں اونی سبحان اللہ تو میں ہی لگنہ میرے اببا جی بھی میرے واستے کچھ کر سکنگے نہیں میرے پراہ کام نہیں اونگے میری ماں کام نہیں آئے گی پولس رات تو تے میں ہی لگنہاں توڑ جو دو نا او دو بڑیاں ریعتاں ہو جاڑیاں بڑیاں ریعتاں ہو جاڑ دیا پر پولس رات تو تے کلے کلے نہیں لگنہاں اور اوٹھے کوئی ریعت نہیں اوٹھے کوئی اوٹھے صرف اونا واسطہ ہی ہے پولس رات تو سلاب تھی جنا دا ایمان سلامت جنا دا تقوی سلامت جنا نو شرمو حیاء اللہ تے اللہ دے رسول دے تابعہ دار فرمایا جڑے میرے تابعہ دار میرے آکھے لگن والے میرے سونے نبی دی حکمات عمل کرن والے میرے نبی دی سنت نال پیار کرن والے ہونگے میں پندرہ سو سال دا سفر اونا لگنے ہی لگنے مگر میں اونا نو تیزی دے نال گزار دیاں گا تیزی دے نال گزار دیاں گا اور ہاں صرف ایک معاملے دے اندر میں سواری مہیا کراں گا جڑے میری رضا واسطے قربانی کرنگے حاج دے موقع تے ایک قربانی جڑے کرنگے میں صرف اونا واسطے میں سواریاں مہیا کراں گا باقی کسے واسطے کوئی سواری نہیں کوئی وہ تے معاملہ نہیں وہ تے آپے لگنے تے اوہ تیزی دے نال گزار گا جڑے دے اللہ راضی ہوئے گا فرمایا فاطمہ تے اللہ انہا راضی ہے پندرہ سو سال دا سفر فاطمہ آکھ چپ کرن تو پہلے 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 ادبو کرنے سارے تکمیر سارے رسالہ ماشاءاللہ میرا اے میرا عزیز جناب ماشاءاللہ 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 شاباش شاباش اے حضور دیا اولادنا المحبت حضور بھی قبر مبارک جو خوش ہو رہے ہیں سرکار دیا اولادنا پیار کرنا لے سرکار خوش ہو رہے ہیں ایسے وقت رب نے جامی دی مسجد کہ سونے مصطفیادہ روزہ مبارک رب نے تار جوڑی ہوئی ہے اور سرکار اپنی قبر مبارک جو سارا منظر بیکھ رہے ہیں اللہ بخا رہے ہیں سنا رہے ہیں سرکار نو اللہ پاک بیکھو گا سنو کہ یہاں کھڑ گے جامی صاحب تو سائے مسئلہ کتو کر لیا ہے سونو مسئلہ سنو پہلو دعا کر لیے ایک میرا عزید ہے ملک محمد جعوید صاحب بڑا پیار کر دے نے اور میں جو دو پچھلے جمعہ بیمار ہویا بچارہ بہت روندہ رہے ہیں اور دعا مقدر ہے میرے ایسے کپڑے بھی لیاکیا ہے بٹھیا ہی بھی لیاکیا ہے تے بڑا خوش ہے کہ شکر ہے یا اللہ جامی صاحب نو فیر بیکھے ہمیں بردے بیٹھے ہیں تے بڑا راضی ہے تے میں بھی بڑا راضی ہاں تسی بھی راضی ہوں کہ دعا کرو اللہ تعالی اے دے والد دیو مرش برکت فرمان اے دی والدہ اللہ دی ولی ہوئی ہے اللہ تعالی انہوں جنت الفردوس مقام عطا فرمان اور ایک مسجد بھی بنو آ رہا ہے دعا تینے میں انہوں دیتے ہیں اور ماشاءاللہ کہندہ ہے جامی صاحب میں پانچے دس لکھ حرفیہ بھی ہو دیتے ہیں کرنا ہی لہا دیاں گا اور میں مسجد بنا کر توانو دینے ہیں انشاءاللہ یہ تو بات مسجدہ سلسلہ بھی مشروع کر رہا ہاں بڑا میرا پیارا جساتی ہے عزیز ہے بھائی ہے بچہ ہے اللہ تعالی اے دی اے انہوں آپ نے نبی پاک دی محبت اے چیز زندہ رکھے اللہ تعالی سب انہوں جزائے خیارتاں فرمائے کہ تُسی سارے محنر پیار کر دیو اور تُسی محبتہ مزہرہ کر دیو الحمدللہ دیکھو قبر دے اندر کنے سوال ہونے ہیں تین آج گوانے جیسے ٹکر آئے نہیں آئے اچھا جلو من ربوں کا ما دینوں کا من نبیوں کا تیرا رب کون ہے اگے بولو لا آپ ملکر نقیر بان کے مرنو ہی پوچھ لوگو تیرا دین کی ہے اگے تیرا نبی کون ہے اے سوال تینوں دنے نا قبر دے اندر جو دفر کر دیتا آجانا ہے اکتے اے وے کے من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے اے زبانی پوچھیا جاتا ہے اور بات یہاں روایتیں چاہوں دا کہ سرکار نے فرمایا میری قبر تو لہا کے اے دی قبر تک جتنی وچے رکاوٹ ہے اللہ تعالیٰ دور کر دین دینے اے اے تھو لیٹیا ہویا منو میں دا تے میں اتھو انو میں نا سبحان اللہ اللہ پاک منوب خاندے لے نبی پاک قبر اچھ نہیں آن دے اے یاد رکھے ہو جے گل اے یاد رکھے ہو جے نبی پاک قبر اچھ نہیں آن دے اے جب آپ کئی سمجھ دے رہے نا کہ حضور میری قبر اچھ آن گے میری قبر اچھ شریف لے آن گے یا حضور قبر اچھ آن دے لے نہیں حضور نو نہیں بلایا جاندہ کیوں سرکار دا مقام ہے ہمیشہ نکیاں نو وڑیاں کول کھڑے آ جاندہ وڑیاں نو نکیاں کول نہیں لیا جاندہ سرکار نہیں تشریف لے آن دے قبر سرکار نہیں آن دے اے دی قبر تو سرکار دی قبر مبارک تک سارے رستے رکاوٹہ ہٹا دیتیاں جاندہ ہیں تے انو پوچھے آ جاندہ ہے ما تقولو فی حق حاضر رجل اونا لے آ او جڑے صاحب لیٹے نے اونا دے متعلق تیرا کی خیالے کیوں کون نے تو اے نا دے بارے کی جاننا ہے ما ربوں کا ما دینوں کا ما تقولو فی حق حاضر رجل اے نا دے بارے تُو کی جاننا سرکار نے فرمایا میں اپنی قبر اے اے اپنی قبر اے سینکڑے نہیں ہزارہ میلہ دا سفر گچ دریا بھی سمندر بھی پہاڑ بھی بستیاں بھی کھیت بھی مکان بھی ساریاں رکاوٹہ ہٹاں تیر ہے جان دیاں اے اے تhou اٹھے بندہ ہوندہ سرکار فرما دے میں اتھوں اٹھے بندہ ہوندہ فرشتہ ہوندہ اے اونا دے بارے کی جاننا ہے دوستو جے کچھ جاندا ہوئے گا تے آنکھے گا انہیں سمجھیا ہوئے گا دنیا تے آنکھے گا چیرے ہو جاندا ہوئے گا انہ دیا آدامانو جاندا ہوئے گا انہ دے خد والخال پہچاندا ہوئے گا شکل و صورت رو پہچاندہ ہوئے گا سرکار دے رنگ اور مزاج رو سمجھدہ ہوئے گا سرکار دے لباس رو سمجھدہ ہوئے گا سرکار دیاں ظلفان نے متعلق کچھ معلومات ہوئے گیا سرکار دیاں کی کینج دیا سرکار دے عبرو کینج دے سرکار دی نک مبارک کس طرح دی سرکار دے ہوت کس طرح دے سرکار دیاں ظلفان کس طرح دیا جے انو پتا ہوئے گا کہ ویندی آئی آنکھے گا میں کی کہنا ہے اے ہوئی دے جنہیں صرف میرے نہیں بلکہ خدا دی پوری کائنات دی جاؤں سبحان اللہ جمعید صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تجھے حضور دے چہرے تو یہ واقف نہیں ویکے بھی نہ کہے گا نہ پہچانے گا پھر اینی مار پہا گی سننہ فی سلسلہ تن سب ہونا زیران فاصلوں کو ستر گز زمین ایک سے تسا دیتا جائے گا فرشتہ گرد مارے گا اور وہ ستر گز زمین ایک تسا دیتا جائے گا کہ وہ نالائکہ وہ بدبختہ وہ شقی شخص ہے تو اٹھا بدبختہ اے نانو نہیں پہچاندہ اے دیارے جنانو زمین دے زرے بھی پہچاندے اے آسمان دے ستارے بھی شرکار کو لیکھ بندہ آیا بددو آرابی گو پھڑی ہو ہیشیوں نے گو گو اے جس طرح چھپکلی دوارہ تے پھیر دینا ہے اے دے تو بڑے سائز دیم دی ہو گو آیا کہا لگا جی تسی اللہ دے رسول ہو فرمایا ہاں ہاں کیوں نہیں تسی فرما دے ہو کہ ساری قائلہ آپ جان دی ہے ہاں ہاں اللہ دی مہربانی ہے کہا لگا اے گو میں لیکے آیا اے بھی تو انہوں جان دی ہے گو اور جانور اے بھی تو انہوں گو بھی جان دی ہے سرکارت والم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منہوں نہ پوچھے انہوں پوچھے اے انہوں پوچھے اے منہوں جان دی ہے کہ نہیں جان دی تے گو اللہ پاک نے زبان دے دی تھی اور گو نے زبان دے نار بلاندہ باہ دے نار گویا زبان آدھے نار پکار کیا کیا دی آشادو اللہ 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 وآشادو انہ محمد عبدو ورزول سلطان الانبیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے درخت دا پتر پتر جان دے پانا دے پتر جان دے اے پانیا دے کتر جان دے اللہ دے پوری کائنات دے اندر اور خدا دے پورے جان دے اندر ایک ذرہ بھی اس رادہ نہیں جڑا تیرے اور میرے آقا رو نہیں جان دا اے بدبختہ کنے ظلم دی گا لے جے نہیں جان دا تھے تو ہی نہیں جان دا جے نہیں جان دا تھے تو ہی واقف نہیں بیابان دا ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں تھے سارے جان دے انہیں یہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور دی امی جان فرما دیا نے جناب مائی آمنہ فرما دیا نے حالے میرا بیٹا محمد پیدا دی ہویا حالے میرے کول اللہ دیا مانتی شکل ہے جو میرے کول ہے اور مائی صاحبہ فرما دیا نے میں جو دو اپنے کبرے ویجو باہر نکل دی تھا اور میں ٹور دیا پھر دیا جو دو درختہ دے کولو دی لگ دی تھا جے درختہ دیا ٹانیا چوکو چوک کے منو سلام کر دیا تار میں پہانا دیا پتھرہ کولو گدر لیا پہانا دیا پتھرہ ویجو منو سلامہ دیا وادا ہو دیا نے اور ننگے پیر چال دیا ہویا اگر کوئی کنکر پیر تھے لیا جان دا چوبڑن والا ننگے پیر چال دیا ہویا مائی صاحبہ جو تو پیر رکھ دیا نے یو دے ہوتے اللہ پاک کنکر روی سمجھا چھ ڈیا ہویا او کنکرہ تیرے تے پیر پہ ہوندے نے میرے سونے مصطفیٰ دی امی جان دے خبردار چوبینا او کنکر ملہم ہو جان دا ہے او نرم ہو جان دا ہے اور جناب مائی آبنا گزر جان دیا نے کئی واری کھو تے پاڑی لینڈ واد گئی او تے نہ رسائے نہ ڈولے نہ بکا کول کھلو گئی ہے کہ میں پانی کی میں لما تیان ماریا تھے پانی آو تھلے ٹول گیا ہویا مائی صاحبہ اتے کھلو کے سوچ دیئے میں پانی لے کے آما آلے سوچ دیئے پہ ہی کہ کھوڑا پانی تھلیوں دی جوش مار دا ہویا او تلے کنارے تھے آ جان دا ہے اور مائی صاحبہ اتے پانی لے کے کارٹور گیا ہویا اللہ دی کائنا دا ذرہ ذرہ سوڑے نبی باگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جان دا اور نبی پاک نو من دا نبی پاک نو پہچان دا خدا دی تعریف کر دا تے نبی پاک دی ذات درود پڑ دا تے کدہ بدبخت تے جے کب رہتے نو اللہ دے رسول وقائے جان اور ویخ کے بھی تُو جے نہ سمجھے اور ویخ کے بھی جے تُو نہ سمجھانے اور ویخ کے بھی جے تُو نہ پچھانے سارے ملک دیاں دے گاں پکا چڑڑن تے سارے مدرسیاں دیاں تالبیلماں کنو قرآن پڑا چڑڑن تے سارے رپیے واند چڑڑن جے نبی نو بے کہ جے تُو نہیں پچھانے تے نو دے گانا بھی کوئی فیدہ نہیں ہو پڑنا تے نو تالبیلماں دے پڑے ہوئے قرآن پاک دا دی کوئی فیدہ نہیں ہو پڑنا اور اینا دویشانوں دیتے ہوئے کپڑے آدھا بھی کوئی فیدہ نہیں ہو پڑنا جے نبی نو بے کہ تُو جناب پچھانے دے نبی پاک دی دا ہتے ہوئے کہ رب دی کائنات دا ذرہ ذرہ نالے پچھاندہ بھی ایتے نالے نبی نو بندہ سبحان اللہ بے کنا ایک دعوت کی تھی جو دون تو شریف لیا گئے سبحان اللہ ازنانی نے دعوت کی تھی کوئی عورت تھی ایسی یہودن دعوت کی تھی سرکار چلے گئے کچھ صحابیانوں میں نال لیا گئے میں تو انہوں دس سر لگاں بھی ایک کہ ورچ بھی جا گئے یہ تُو نا پچھانے ہیں تُو کاداش کے رسول ہیں اور تُو کادا سننی دیو بندی ایل دی سے یہ تیلو کبرچ ورک کے بھی پچھان نہ ہو بھی تھے سرکار تشریف لیا گئے دستر خان مچھے ہی روٹیاں بھی آ گئی یہاں گوشت پکایا ہی انہیں اوہی آ گیا سرکار نے آتو بتایا لکمہ توڑا ناس تھے تیالے توڑیاں ہی تھے اوہ جلے نال سا بھی گئے تھا فٹا فٹونا بڑیاں 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 توڑیاں تھے پہلوی اولاں نے کھانا شروع کر دیتا سرکار نے بھی تھوڑا جیا روٹی دی برکی لئی بوٹی تھوڑی نہ رو لئی تیسرکار نے اپنے مو مبارک چرا کھلی روٹی دی تیو دے نال بوٹی کوشت دی تھوڑی دی تُو جیو دا جاگ دا نہیں پیا پچھان دا اقل شعور فہم مطرون آلنے تُو پیا پچھان دا تی میں جانور دے گوشت دی بوٹی دا کچھ حصہ ارز کر لگاں جڑے والے سرکار نے اپنے مو دیندر اللہ کمار رکھ لے آتے جڑی گوشت دی بوٹی ہے او بول پئی اور کہا لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منو نہ کھائو جے انی مسمومہ میرے وچ زہر پہ آجے یا رسول اللہ منو نہ کھائو زرہ زرہ پچھان دائی تیرے میرے آپ پچھان دائی حالہ کے مکلف نہیں اوسیہ سادے تے ایمان لے انہا فرض دے انہا تے نہیں اوٹ دے ہوئے پرن دے نبی پاک انہوں پہچان دے نبی پاک سبحان اللہ سبحان اللہ نبی پاک انہوں دے کائنا دا زرہ زرہ اگر جابر نے حضور دے دعوت کی تھی حضور نے کھانا کھا دا کھانا کھان تو بعد سرکار نے اپنے ہاتھ مبارک اوسے دستر خان نہ لی پونج لے ایسی بھی پونج چھڑنیاں کہی ہے سرکار نے دستر خان دے نہ لی پونج لے ہاتھ مبارک کوئی تھوڑا جا شاید لگا بھی ہوئے یا نہ بھی لگا ہوئے دے سرکار نے اچھا سنو سرکار آجتا کھ شورے نال روٹی دی بریی سالنن نال کھان دیا نا سرکار دے ہاتھ کدی بھی سالنن نال لبڑے نہیں وہ روٹی دی برکی اس طرح پکڑنی ہے کہ صرف انہوں سالن لگے تے اسا ماشاءاللہ جب برکی پھڑی ان دیئے نا وہ برکی نو اینہ نہیں لگتا اینہ اینہ سالن ہاتھا نو جاں لگتا ہے تے پھر جو تو پانی دا گلاس پین دے نے تے وہ رکھ دے نے وہ ایک ایسے طرح ایک نے رکھیا گلاس تے دوجہ نے پھڑیا او مون اولا لگا لاندیا لاندیا تے دہا بیا اینہ تلکنہ ہوئے جاتی او ساری تری تے او گلاس رو لگ گئی تھی تے کاردیانے سے وقت پہا جانتا ہے سرکار نے آج تک قدیری سالنے چاہاتھا نہیں ڈوبے اے کسی بھی کھان لگ ادرا تیان کرے ہو جی اگو تو تے پھر بھی سرکار نے اپنے آتھ مبارک جڑے لینا او اس دستر خان دے نال سرکار نے پونج لے سرکار نے آتھ پونجے تے جابر اپنی بیوی رو کہا لگا تے بیوی اپنے خامد رو کہا لگی اپنے کپڑے تو وانگے سارے بسترے تو وانگے ہر کم کرا گے پر اے رمال نہیں توڑا کیوں اے دینال سرکار نے آتھ پونجے ہو سبحان اللہ وقت گزردہ گیا اللہ دیشان لے کے دیا رہے نا چلے دے اتھے کے کے لے سی ہوتھے وہ رمال دستر خان ٹنگیا تھی دستر خان کہنے دے نے ایسا کپڑا یا چمڑا جس انہوں بچھا کے ادھے تو روٹی کھا دی جا دی ہے ساڑھے دستر خان کے ہو جئے انہوں دے نے چٹا کا درہ ادھے کپڑا ہوں دے بڑے بھوٹے وگے ہوں دے بڑے دزین دار ہوں دے پونہ پنجابی جانے ہیں تی انہوں دستر خان کے ہو جا کے وہ تی وی بلے ٹین دی وہ تی وی کھائی دی کپڑا کوئی بھی سرکار نے آتھ وہ تنگیا تھی کلی نا چلے تھی چلہ چلہ بہا باردہ تھی اللہ جانے کی گل بان گئی کہ اوہ کسے ہوا نا لیا کسے طریقے نا لیا اوہ کپڑا آگے چھڑے گیا اوہ آگے چھڑے گا حضرت جابر نو بھی اور اوہ نا دی اہلیہ نو بھی کوئی ہوش ہی نا رہی اوہ اسی تے کدی یہ توتا نہیں دی یہ تے آگے چھڑا گیا ہے اور آگے چھڑا اوہ رمال چھڑا گیا ہے جیسے رمال نا سرکار نے ہاتھ پونجی ہوئے دے اوہ تصورا نا لی اوہ کپڑے نا شاید سیغ نہیں لگا جنہ اوہ دوان میاں بیوی نو اندرونی طورتے روحانی طورتے پہ سیغ پونج دا اوہ ہوہ سرکار نے ہاتھ پونجی اگچ دنگ پہ ہے میرے دوستو افتا و خیدہ دوانے میاں بیوی دوڑے فٹا وڑ پونجیے اگچ رمال کٹیے اور رمال نو اگنو بجائیے اور پانی پائیے یا کسے طریقے نا لگ بجائیے اسنو گزند نہیں پہنچنا چاہیدہ میں صحیح تاریخ تو انہوں سنا رہے ہیں مسلمانوں جنہ اوہ دوڑ کے آئے اور انہوں نے آگ وچے رمال نوکڑیا اور مسلمانوں قسم خدا دی آگ نے رمال ذرا جنہوی سیکھ نہیں سی پچھایا بنکہ رمال توتا گیا آگ سار دیں دیئے رپیہ رکھ سار دے گی کپڑا رکھ سار دے گی اے اگ ہو بے کہ موسیٰ دیں اپنی زبان تے رکھ لیا سی انگارہ کولا کولا پاکڑا ہو یا تے زبان نقصان پہنچیا سی لکنہ تو گئی تے پھر دعا بھی مانگ دیا ہوں دے چھلنا کہ مات مار دے سار کہ آواز نہیں نکل دی جملہ دا نہیں ہو رہا تو دعا مانگ دیوں دے سار کہ وَحْلُ الْعُقْدَةَمْ مِنْ لِسَانِي رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرْ لِي عَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةَمْ مِنْ لِسَانِي یفتہو قولی کہ اے اللہ میری یہ زبان تھی گرہ کھول دے آگ دا کامیں سار دینا نبی دی زبان تھی آئی آگ آگ نے جلا دیتا مگر میرے آگ کا دا مقام بے کہ آگ بھی ساتھے نبی نو پہچان دی آگ بھی پہچان دیئے آگ جان دیئے زہریلی گوشت دی بوٹی نیا کھیا مینو نہ کھائیو آگ بھی پہچان دیئے آگ پہچان دیئے اس کپڑے نو سارنا نہیں کیوں اس کپڑے نو ہاتھ پونجے ہوئے نے اس پیارے محبوب نے اپنیاں او انگلہ پونجیاں اس کپڑے نو جس انگلی نے اشارہ کیتا سی تھی چاند دو ٹوٹے ہو گئے سارنا اے ہاتھ جس تھی انگلی دے اشارہ کیتا دوبدا ہویا سورج علی واسد واپس آیا اے ہاتھ تھے کہ جس نے پانی دے پیالے بیچ جدو رکھیا اس ہاتھ نو پانج رابنے انگلہ جو چشمیں جاری کر دیتے ہیں آگ دنوں بھی پتا ہے اور مسلماناں کہ دے دکھ دی گال لے جے کبرچ پچھے آ جائے تے تو واکھے میں نہیں جان دا میں نہیں پہچان دا یاد رکھو اے تے لکھ نارے مار لے لکھ ناتا پڑ لے نبی پاک نو کبرچ اوی اوی پچھانے گا جیڑا نبی پاک نار اشک دی انتہا کرے گا تے نبی پاک دے طریقے تے امر میرے دوستو میرے بھائیو آقا اے نامدار فخر موجودات سید الولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر مبارک چت شریف نہیں لیوں دے بلکہ اے دی قبر تو او دی قبر تک تے آؤ کوئی کام مجھ دے کریے کہ جدو اے فاصلے ہاتھ جان دوریاں ہاتھ جان کہ فرشتے آکھن کہ جا میں پچھانے ہیں ننکون تے جامی آکھے او فرشتے ہو پراہ ہو جاؤ اے نانو تے اڑیگ دیا ہے تے پہنچیا مانو پچھو نا روکو نا میں تے جانا چاہنا میں تے پہنچنا چاہنا میرے دوستو میرے بھائیو سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح وہ ایک رابطہ ہو جانتا ہے اسے طرح اے جمعہ اے جماعتہ اے درست اے بیان علماء دیاں محفلہ اولیاء اللہ دیاں بیٹھ گا اے درست دنال بھی ایک ربط ہے اور جو جمعہ دا واقعہ ہو رہا ہے جو کاروئی چل رہی ہے جو بیان ہو رہا ہے جو سن رہے ہو میں کہہ رہا ہوا اللہ پاک اپنی قدرت کاملہ دنال مدینہ منورہ مدنی تاج دار دے روزہ اتھر دے اندر اللہ پاک اپنے محبوب نو محبوب دیاں کھانا لبخارہ ہے اور سوڑا مصطفیٰ ایس وقت میں نو بھی دیکھ رہنے تو انو بھی دیکھ رہنے اور میریوں مائیوں بہنوں نبی پاک اپنیاں بیٹھ جانو ملائزہ فرما رہنے اور کتنی خوش قسمت ہی ہے کہ آئی دا جمعہ کالی کملی والا اپنی قبرچ ویخ رہنے کہ میرے عاشق تے دیوانے میری اولاد دا ذکر کر لے چھوڑی پیر لوں یقینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش چلو ان رہن دیو تینبا جگہ رہنے ستے رہے ہو چلو پانچ میٹے پیر لوں فریجی ستے دکار چلو پانچی ستے programming چلو پوڑھroc چلو پیر لے تینبا جگہ رہے ہو چھوڑیف بیمار این کمرش تکلیف ہے اللہ تعالیٰ اپنی جنابچوں شفاعت آفرمائے اللہ پاک اینہ دے ماں باپنو جنت الفردوس جگہ آفرمائے اینہ دی ایک صحاب زادی اور ایک بیٹا وفات پا گئے اللہ تعالیٰ اونہ دی مغفت فرمان اللہ اپنی جنابچوں سارے اینہ دے گناہ محب فرمان چولی آرہی ہے بھائی زیادہ تو زیادہ کہ جلدی تو جلدی ایتے صفا پہییاں آنے اور باہر پیج ایتے پہییاں آنے صفا اب باہر رکھ دو او بھائی تو آ کر لائے جو صفا عثمان او صفا پھڑا تو باہر بچا بارش دی اس بات تیر نہیں بچھائیاں بھائی کہ لو بڑی صفاہی کر دے رہے یا کہ صفاہ دا دی بارش نے چلدن دیتی اے اندر پہییاں آنے اب باہر لائے جو اور کمرہ بھی کھولو کاری صاحب اور کمرہ کو کے صفاہ بار کر دے شادینا وقت آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کارت شریف لائے گئے حضرت امی سلمہ نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور نوکرانی امی اہمن نے فرمایا کہ کوئی تھوڑا بہت سمان بچی واسطے کچھ بناو سمان بنایا گیا جنہوں اسی جہیز کہنے ہیں نبی پاک نے بھی اپنی صاحبزادی واسطہ تیار کروایا ایک مشکیزہ لداج سنو بھائی ایک مشکیزہ لکڑی دے دو پیالے لکڑی دے دو پیالے مشکوردی اندھی ہے چھوٹا مشکیزہ ہوتا ہے ایک چکی آٹا پین آستے دو گدے چمڑے دے جدے ویچ خجوردیاں چھلڑاں پتے پرے ہوئے تھاڑا آپ یہ اندازہ کر لو کڑے کو نرموڑ گے اے او جہیز جیڑا کالی کملی والے نے اپنی سب تو لاری تھی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی پرد کیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توڑی دے تو بات جا فرمایا اتیاری کرو میری بیٹی نو رخصت کرو لو بھائی رخصتی دا مندر میں کیوں انہی گل کر کے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور مسجد اندر صحابی بیٹے ازن کا فیتہ داد اندر اور نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابیانو ایک ایک نو بڑے حضور غور نال بے بے دے غور نال ایک ایک نو سارے آنو اور انجل لگتا ہے کہ جن میں نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نو بچوں کسے انہوں تلاش کر رہنے کسے انہوں تور دینے پہ لب دینے پہ حضور سارے انہوں غور نال بے کیا پھر ایک جگہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے تھی ایک بندہ بیٹھا تھی نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں آباد دیتی اور آپ نے فرمایا بھائی ارہا سلمان ارہا سلمان اٹھ کے حضور دے کول آیا نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اے سلمان تھی میں اپنے اہل بیت شامل کر چکیا اے حضرت سلمان فارسی دی گل کر لگا اے سلمان تھی میں اپنے اہل بیت شامل کر چکیا تھی جا جا کے میرا خچر لے گیا جدہ دے میں سواری کرنا رضی گیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو خچر ہوتے کھڑے رکڑا خچر لے گیا آبا کاری کملی والے نرشاد فرمایا دلدل خچر لے گیا جدہ نا دلدلے سیاد ناظرت سلمان فارسی رضی اللہ جگہ اور خچر لے گیا تشریف لے آئے اور جڑے ویلے کار دے دروازے دے سامنے پہنچے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے کار دیندہ تشریف لے گئے اور آب نے فرمایا میری پیٹی نو رخصد کرو میری بیٹی نو اٹھاؤ تیار کرو اور میری بیٹی نو اللہ دے سپرد کرو بی بی خاتون جنت صلاح رضی اللہ نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم تینوں اپنے سینے دے نالا لیا راج کے نالے سیر چھوم دے جاندے سر نالے کھاو چھو اترو بھگ دے جاندے سر تینہ نو ٹورن دا جڑے مندر پیوئی جاندے نے اور یہ دے ماما نہیں پتا کیوں اس تیر کی بڑھ دیئے کالی کملی والے دیا کھاں چھو زاروں کتار آسو جاری زار اور نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تی دا سینے نال جوڑے آذی اور بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی دا سینے نال جو زور زور دیوی لاندے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیار کر دے رہے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیئے تو منو بڑی لاندھ لیے تو منو بڑی پیاریے ساری کائن آتنا لوگ کے تر میں ترے نال پیار کرنا فاطمہ دو میرے جگر دا ٹکڑا ہے اے اللہ دا حکم اللہ دا فیصلہ ہے میں دے نو قدیبیاں پڑے دو جدا نہ کر دا مگر اللہ دا حکم ڈاڈا ہے اللہ دا فیصلہ چال لے میری یہ تھی یہ تھی نو میرا کار چھڑ نہیں پیڑا ہے اپنے خامدے کار تھی نو جانا پیڑا ہے میری یہ تھی یہ میں تھی نو الودا کہنا میں تھی نو اللہ دے سپورت کرنا اور اس موقع دے خاتون جنتیاں گھم چوہ سو نکلا ہے رو گر گر دی اے با جی میں اپنی مانی پچھان دی میں غور نہ ریوے کیا نکی جی ساتھ میں فوت ہو گئی اے با جی تو آڈے کو لو جڑا پیار ملے تو آڈے کو لو جڑی شفقت ملیے اور تو آڈے کو لو جڑی انسیت ملیے وہ کسے کو رو نہیں مل دی اے با جی میں تھی ایک لماوی تو آڈے تو بغیر نہیں رہ سکتی ایک لماوی تو آڈے تو جدا نہیں رہ سکتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے میرے اللہ دہوں کبھیو رابیسل ہے انہوں نہ میں ٹار سکنا نہ کوی ٹار سکتہ ہے اور تیا آنے دے اپنے اکھنا زندر جادہ یوں دے میری یہ تی رہ جاؤ میں تیرہوں نے details کبھوڑ کرنا جاؤ میں تیرہوں نے اپنے خدا دے کبھوڑ کرنا جاؤ میری یہ تی رہ جاؤ میں تیرہوں نے دعاوا دینا اللہ تیرہوں نے شیطان کو لو بچائے تِیرے خاماه طرح میں شیطان کو لو بچائے اللہ تیری اولاد نو بھی شیطان دشارتو بچائے جا میں تیرے نو اللہ دے سپورت کرنا میں تیرے نو اللہ دے حوالے کرنا جا اپنے کار جا مگر تیرے ایک گھل یاد رکی میں تیرا باپ تیرے نو وسیعت کر لگا میری یہ گھل پلے بان لگی میری یہ گھل نو چیتا رکی میری یہ تگال سے عمل کری اور میری یہ تگال سے ہمیشہ پا باندھ رمی اے میرا درواز ہے تیرے باپ کا درواز ہے اے تیرے باپ دا درواز ہے میری یہ تیرے اونا ہوئے تے تو آ ایک واریہ سو واریہ ہزار واریہ میری یہ تیرے جنی واریہ آئیں گی منو چین ملے گا منو سکون ملے گا منو راحت ملے گی اے میری یہ تیرے جنی واریہ بیا میرا دروازہ باندھ نہیں تیرے باپ سے کھل ہے دنیا باپ سے باندھ ہو سکتا تھی یہ تیرے باپ سے کھل ہے میں تینوں آم اجازہ دینا میں تینوں کھولی اس بات اجازہ دینا دل کو کھدی رینا چکی جدو بھی تیرا دل کرے تھی یہ تو آ جائی اور تو دنیا میں کی جدو تو اداہ سوے گی پترا تو تے کھدی اداہ سوے گی میرے یہ تھی یہ میرا دروازہ کھل ہے جدو تیرا دل کرے تمہنو ملنوات یاد اگنی ہے مگر ایک گل یاد رکی اور پلے بان لیں میرے سبکنو خبردار اپنے خامد دی مرضی تو بغیر کدیری میرے کارنام اللہ عنہ جندہ بھار جندہ بھار یزیدیت مرد آباد حسینیت زند آباد اہل سنت والجماعت زند آباد ماشاءاللہ جزاکم اللہ ماشاءاللہ جزاکم اللہ خامد دی اجازت تو بغیر اوڈے نال نراض ہو کے لڑ کے اوڈی مرضی تو بغیر تی یہ میرے کارنامی تیرے باپ محمد دا دروازہ بند رہی گا اجازت نال خوشی نال اتر تو دینے آ تو راتی آ اجازت ہے تو آ پر خامد نراض کر کے میرے کارنام دیکھو اے ڈی لادلی تیروں کیڑا ڈاڈا سبق دے جائے سباہاللہ سباہاللہ اس سبق ہے آج کئی انجدے نہیں ہوتی انہوں ترہاں لگے آ دینے تو مار نہیں گئی اسی مار نہیں گئے آ جائیں تو اے اوڈی آرہ شریف دے دینے پھر وہ آئی رہن دیئے مڑے بیاں کے جنیاں کارلے ہونے آؤ پھر دعاوہ مانگ دیا ربا یا انہوں مار تو یا فیر دی انہوں ہی مار آ جائیں اسی مار نہیں گئے نہیں بھائی نہیں نبی دیو آشکو نبی دیو غلامو نبی دیو دیوانےو سڑو آمنہ دلال نے اپنی تیروں فرمایا تیئے تو جنت دی آورتاں دی سرداروں اور میں روایتیں ہیں جو پڑے ہیں کہ جو دو خاتون جنت دی پیدائشتہ وقت قریب آیا کوئی عرب دی آورت حضرت ام المومنین خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے قریب نہیں آئی صرف ام ایمن ایک نوکرانی اس وقت قریب سی کہ یکدم چار خوبصورت نور و نور خاتونہ ام المومنین خدیجہ تلکبرہ دے کمرے اندر آ گئیا او جدو آئیا جدو ایک قورت آئی او دی آور نال پورا کمرہ نور و نور ہو گیا پھر دوسری بی بی آئی او دی آور نال پورا کمرہ خوشبودار ہو گیا پھر تیسری بی بی آئی پھر چوتھی بی بی آئی چارے آئیاں چہرے تے نور دیاں لاتا جس ماں بچو خوشبوہ دے کھلے کار آ گئیا خاتونے جنت دی والدہ ماں ساڑی حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی انہا نے حیران ہو کے انہاں بی بیاں دی طرف دیکھیا دیکھ کے آپ نے حیران ہو کے اور خوش ہو کے پوچھیا تسی کونوں پہلے قدی نہیں بیکھیا کونوں ایک کہہ لگی کہ اے خدیجہ میں تیری دادی ماہی ہوا ہی یا تیرے کل میرے اللہ نے تیرے کل پیجی ہے دوسری کہہ لگی میں آسیہ ہاں فیرون دی اللہ نے تیرے کل کلے ہے تیسری کہہ لگی میں مشاتہ ہاں اللہ نے تیرے کل کلے ہے چوتھی کہہ لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم آئی تو ہڑی خدمت واست ہے تو ہڑی سیوہ واست ہے تو ہڑی اعتمارداری واست ہے خاتون جنت فرما دیا نے انہ چمہ دا آنہ میرے کمرے دے اندر بکہ نور ہو گیا اور خوشبوہ دینار پھار گیا اللہ پاک نے اے چار عظیم خاتونانوں میری دائی بنا دیتا میری دایا بنا دیتا اللہ اللہ فاطمہ نے دی کھلایا بنا دیتا اللہ اکبر اے چارے سرکار نے فرمایا اے عورتان دی سردار عرض کیتا خاتون جنت نے یا میرے ابا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی سردار اے بھی سردار فرمایا ہاں ہوا اپنے زمانے دی عورتان دی سردار مریم اپنے عورتان دی اپنے زمانے دی عورتان دی سردار آسیہ اپنے زمانے دی عورتان دی سردار مشاتہ اپنے زمانے دی عورتان دی سردار اے اپنے اپنے زمانے دیا عورتان دی سردار ماں تیری خدیجہ مومنہ عورتان دی سردار ماں تیری خدیجہ مسلمان عورتان دی سردار تی یہ تو جنت دی عورتان دی سردار تو صرف تو ہی نہیں سوڑ وَسَيَّدَا شَبَابِ جَنَّتِ الْحَسَنِ وَالْحُسَنِ فاطمہ رب نے جڑے تیلو دو پتر دی تیرے وَدَیْدَا نَا حَسَنِ نِكَيْدَا نَا حُسَنِ دو پتر رب نے تیلو ایج دی تیرے تو جنت دی عورتان دی سردار تیرے دو پتر جنت دے جوانہ دے سبحان اللہ اللہ پاک رینیا شانہ والی بیٹی تیامنا دا لال سبق کی ڈاڈاڈا دیتا ہے خامد دی اجازت تو بغیر میرے کارنا تی خامد دو کی جرت ہے اجازت نہ دے بے کیوں بھائی ٹھیک ہے کہ فاطمہ دا خامد ہے پر کاری کملی والے دا غلام بھی تیرے علی شیرِ خدا کملی والے دا امتی کملی والے دا غلام کملی والے دا نوکر کملی والے دا فرما بردار ایک اس طرح ہو سکتا کہ علی فاطمہ اجازت نہ دے بے فاطمہ کے کہ حسندِ ابباجی میں اپنے ابباجی جانا لگی جاما تی حضرت علی اور یہ آکا نہیں 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 جانا اے ہو نہیں سکتا کیوں ہو سکتا بولو اے ہو نہیں سکتا مشرق دے بچوں سورج نکلن دی بجائے مغرب چوتے نکل سکتا ہے مگر علی قدیبی اپنی بیوی فاطمہ نو حضور دے کارجاڑ تو ملاحا نبی باک باک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے تے باوجود فرمایا کہ تیئے تو میری تیئے اوہ تیرا خامد ہے اوہ پھر تیرے تے حاکم ہے خامد راضی ہووی گا تے آمی یہ راضی نہ ہووے تے اجازت تو بغیر میرے کارن آگا کیوں بھائی سبق آئے کے نہیں آئے عمل کرو گے ہاں تیگانوں توڑا لگیا ہے یا کیوں جے اے گل کوئے ہو جے تے انشاءاللہ انشاءاللہ فقیر آدمیہ علاوہ جہ البصیرت اے گل کہہ رہا کہ اے گل جدو کب ہوگے رب نبی دے نکلے ہوئے اے نہ بولا دی لاج رکھے گا کدیبی نہیں کار لڑائیوں لگی تے کدیبی تیری تین راض ہو کہ نہیں آئے گی انشاءاللہ اے نہ کدیب کمی ہسی مار نہیں گئے کہا نہ رہا تو سچی مچی کیوں نہیں مار گیا آج کار اجڑے یہ سواستے نے کیوں ان پتا ہسنا کو مار نہیں گئے میرے دوستوں میرے بھائیوں خاتون جنت اپنے کار چلی گئی ایک دیارے موسیقی موسیقی